آج کے ٹوریا میں میں آپ کو ونڈوز 10 کی انسٹالیشن کرنا چاہوں گا کہ ونڈوز 10 کو کسے انسٹال کرتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ونڈوز 10 کی ڈی ویڈی یا یو ایس پی جسے بھی آپ انسٹالل کر دیں اپنے پی سی میں لگا لیں پی سی کے ساتھ اگر ڈی و ڈی و ڈی روم میں اپنے پی سی ای لیپ ٹوپ کے جس میں میں انسٹال کر رہے ہیں اس میں ڈال لیں اور اگر یو ایس پی سے کر رہے ہیں تو یو ایس پی کو اٹیج کر لیں پی سی کے ساتھ تو جب آپ اٹیج کر لیں گے تو آپ اس پاس سیم اپشن آئے گا جس طرح ٹی مینوز ایکس پی سیون وغیرہ میں آتا ہے پریس این کی بوٹرام، سی ڈی اور ڈی و ڈی و ڈی جب آپ اپشن آئے گا آپ اینٹر کا بیٹر دبایا جب آ latter موست ستم میں اینٹر کا بیٹر رہے گا سی ڈی آٹومٹیکلی و تو Japanese سٹارٹ کر رہتی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کی سکرین آتی ہے Windows 10 کی اور اس میں ابھی یہاں پر اب ہے جن سب انسٹالیشن سٹارٹ ہوگی اور اس کے بعد ہماری پارٹیشن سیٹ اپ آئے گا اور ورڈن سیلیکشن کا سیٹ اپ آئے گا کہ آپ کون سا ورڈن سٹال کرنا چاہتے ہیں آپ پرائٹنگ سیسٹم سٹال کرنا چاہتے ہیں 32 bit اور 64 bit یہ دیکھیں ہمارے سامنے سکرین آگئی ہے اور اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ویڈو سیٹ اپ میں آپ لینگویج کون سا سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بائی ڈیفارٹ ہی انگلیٹ سٹیٹ کی انگلیش کرنے کیونکہ موسی پی سی میں انگلیش کلی ہے اب آپ نے کیا کرنا چاہتے ہیں انسٹال لاؤک کے بٹن پر کھلی کریں آپ نے وینڈوز انسٹال کرنیا تو اس کے بعد یہ سٹال کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم آپ اپریٹنگ سسٹم سیلیکٹ کریں گے 64 bit اور 32 bit اس کے بارے میں باتا دوں جب تک سٹال کرنا چاہتے ہیں 64 bit بہت کم پی سی وغیرہ ہیں جو سٹال کرتے ہیں موسی پی سی پہ 32 bit چلتا ہے جس کو ایٹی سکس کہتے ہیں تو میں آپ کو بھی کر کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں جی اب یہ آپشن ہمارے سامنے آیا ہے وینڈوز سیٹ اپ کا انشاءاللہ میں آپ�� کیا انشاءاللہ جیسا اس کیوہیں انشااللہ نیکس سٹال اس ریلیز پا لائے اس سے ان مزارا نہ زیادہ میں انشاءاللہ تمہیں ہیں ایک کے رنی حریم فافرات نے اکٹیویٹ ایٹی پیس اس کا اکتہ سکتے ہیں اس کا بھی میں آپ کو انشاءاللہ نیکس سٹوری میں بتاؤ دوں گا انشاءاللہ اس کو اکٹیویٹڈ کریں گے جو ملو اکٹیویٹڈ کریں گے تو یہ دیکھیں آپ وہ کہہ رہا آپ اپلیٹنگ سسٹم سلیکٹ کریں آپ کو ایک سا کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ایٹی سکس کو ٹھلٹی ٹو بٹ کہتے ہیں جو کہ زیادہ تار پی سی پہ چلتا ہے آپ دیکھ لیے آپ کو زیادہ تار میں نے آپ بتایا کہ ٹھلٹی ٹو بٹ ہی چلتا ہے تو آپ پر ایٹی سکس کو سیلیکٹ کر کے تو نیکس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو سے ایک ایگریمنٹ آئے گا اس کو سیلیکٹ کریں گے اور پھر پارٹیشن سیٹ اپ کی جگہ پر آج جائے گے جہاں پر پارٹیشن کریئر کرتے ہیں یہ دیکھیں ہی ہمارے سامنے ایگریمنٹ آیا ہم اس کو ای ایسیپٹ کریں گے اور نیکس کریں گے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ کسٹم اگر آپ انسٹال کرنا چاہتے رہے ہیں تو کسٹم پر کرنے ہی اور اگر آپ گریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ گریئٹ پر تو اس کو ہمیں کسٹم پر کلک کرنا ہے کسٹم انسٹال ویڈوز ہونڈی اب یہ دیکھیں میرے پاس پارٹیشن آگی ہے میری ہارڈ رائیو ہے جنسی وہ پچیس جی بی کی ہے میں نے خود ہی پچیس جی بی کے ہارڈ رائیو رکھی ہوئی ہے آپ کے پاس ایٹی جی بی ہوگی نارمالی کسی میں ایٹی یا فورٹی جی بی ہوتی ہے تو آپ کم از کم اگر بنا رہے ہیں انسٹال کر رہے ہیں کم از کم آپ کو تیس جی بی تو رکھنی پڑے گی میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لئے ہیں اتنی کم ہارڈ رائیو بنائی تھی تو اب یہ کرنا ہے آپ نے اس میں دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے چھے ڈیوڈیز ہیں یعنی کہ چھے ہنسے ہیں آپ اپنے اس کو اس کے مطابق کرنا ہے یعنی کہ میں اگر پندرہ بنانے چاہتا ہوں تو میں پندرہ ایک لکھ دوں گا تو میں اس کو بیس دوں گا کیونکہ ونڈو سٹینڈ کی فائلز کافی ہوتی ہیں بیس جی بی اوکے یہ دیکھیں اب ہمارے پاس پارٹیشن آگئی ہے یہ میری بیس جی بی کی بانگئی ہے برائیم بی اور یہ دوسری جونسی ہے یہ چار جی بی کی بانگئی کیونکہ پچیس جی بی تھی اچھا اب میں ایک اور بات بتا دوں کہ ایک فائل یہ لحظہ سے کریئٹ ہو جاتی ہے سسٹم عذاب کے نام سے کافی لوگ کنفیوز ہو جاتی ہیں کہ یہ فائل کیوں بنتی ہے یہ اسی کی ونڈوز کی فائل ہوتی ہے آپ بے شک اس کو چاہیں تو اس کے ساتھ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ اپنی دوسری پارٹیشن کو کرلیں نیو کر کے یہ دیکھیں پارٹیشن کو دوسری کو آپ سلیکٹ کریں گے تو اس کے بعد اس کو سلیکٹ کریں گے اوکے کریں گے تو پارٹیشن کریں گے تو اسی طرح آپ دوسری پارٹیشن بھی کریئٹ کر سکتے ہیں اس کے دیجٹ بغیرہ دے کے دلیٹ کرنا ہے تو آپ یہاں سے دلیٹ کر سکتے ہیں تو اس پارٹیشن کے بارے میں بتا رہا تھا کہ سسٹم عذاب کو اس کے ساتھ آپ کمبائن کریں گے یعنی اٹیش کریں گے تو یہ سنگل پارٹیشن بن جے گی تو اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ نے سسٹم عذاب کے نیچے جو پارٹیشن ہوگی جو سی ڈرائیو ہوگی اس کو دلیٹ کرنا ہے اور اوکے کرتے ہیں تو اوکے کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر ایکسٹینٹ کا اپشن آجائے گا یہ دیکھیں آپ نے ایکسٹینٹ کرنا ہے اپلائے کرنا ہے اوکے اب یہ جو سسٹم ٹو یہ جو سی ڈرائیو ٹو والی پارٹیشن تھی اس کے ساتھ لوکیٹ ہو جائے گی اگر آپ کو اس چیز کی نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ اس سے فیس بک پہ بھی پوچھ رہتے ہیں کوئی اتنی پرابلم نہیں تو چلیں اب یہ دیکھیں سسٹم کے نام سے ہوگی ہے اب وہ باقی پارٹیشن اٹیاج ہوگی اور بیس جی بھی بن گئی ہے پہلے ایک دو جی بھی کم تھی کیونکہ اس کی فائل سو ایم بھی کم تھی فائل بھی ان سے لہذا سے اٹیاج ہوگی تھی اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کی باقی پارٹیشن ہے وہ بھی آپ نیوم کر کے کر سکتے ہیں تو میں نے ونڈو انسٹال کرنی ہے اور آگے پڑھنا ہے تو آپ نے سسٹم در والی پارٹیشن کو پہ کلک کر کے نیکس کر دینا کیونکہ ونڈوز ہمیشہ سلی ڈرائیب میں ہوتی گیا اب دیکھیں یہ فائلز کپی کرنا شروع ہوگا اور اس کے فائیو ون ٹو سلی فائیو سیٹ اپ ہیں جو کہ کریں گے یہ کمپلیٹ ہوں گے تو پھر اس کے بعد ہماری ونڈوز انسٹال ہوگی ڈرائیورز بھی اسی طرح انسٹال ہوں گے تو یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا تو میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتا جوں گا یہ دیکھیں پہلا سیٹ اپ تو بس ہی کمپلیٹ ہو جاتا ہے ایک منٹ کے اندر ایک دو سیکنڈ کے اندر ہو جاتا ہے تو اب یہ جو جو جائٹنگ فائل ریڈی ہیں یہاں پہ فائلز کپی ہوگی تو اب یہ سٹارٹ کرے گا فائلز کپی کرنا یہ دیکھیں یہ فائلز کپی کرنا سٹارٹ ہوگیا جب یہ ہنڈر پرسنٹ ہو جائے تو جب یہ ہنڈر پرسنٹ ہو جائے اس کے بعد یہ دو سٹ اپ پک ہوں گے اور پھر فنشنگ اپ والا سٹ اپ ہوگا تو چلیں دیکھتے ہیں تب تک یہ دیکھیں جی اس ٹائم ہماری جو انسی فائلز ہیں ہنڈر پرسنٹ ہوں گی تو وہ ہنڈر پرسنٹ ہوگی ہے جب یہ ایک پرسنٹ سے سٹارٹ ہوئی تھی اس دران میں نے ویڈیو پاپس کیا تھا کیونکہ فائلز کپی کرنا میں کافی ٹائم دیتا ہے اب یہ دیکھیں ہمارے تینوں پوائنٹ ٹک ہو گئے ہیں اس کے بعد یہ فورتھ والا پارٹ پوائنٹ بھی جو اس ہے ٹک ہو جائے گا اس کے بعد فنشنگ اپ پر سوڑا سو ٹائم دے گا کیونکہ یہاں پر اس دران اس کی درائیورز انسٹال کرنے ہوتے ہیں اور اس کی اپنی ایپ تو ہوتی ہیں ویڈوز رینز کی کافی فائلیں ہوتی ہیں وہ انسٹال کرے گا تو چلیں وہ بھی ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں تو اس دران ہمیں تھوڑا سا ویڈ بھی کرنا پڑے گا ابھی دیکھیں انسٹالنگ اپ ڈیٹس جو اسے ہو رہے ہیں اپ ڈیٹس ہو رہی ہیں یہ بھی ٹک ہو گیا فنشنگ اپ ہوگا تو اس دران ویڈوز ہماری ری سٹارٹ بھی ہوگی تو چلیں ساتھ ساتھ ویڈ بھی کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں کہ آپ کو اور کیا کیا کرنا پڑے گا بس تھوڑی سی رائے گی ہے مین زیادہ تر ہوتا ہے یہاں پر کاپنگ فائل میں ٹائم لگتا ہے زیادہ تو یہ دیکھیں اب وہ کہہ رہا ہے ویڈوز میل ٹو بھی ری سٹارٹ ٹو کانٹینیو یعنی کہ ونڈوز کو ری سٹارٹ کرنا پڑے گا سیٹ اپ کو کانٹینیو کرنے کے لئے تو اب یہ دیکھیں یہ ہمارا پی سی ٹو ری سٹارٹ ہوئا ہے اس کے بعد ونڈوز پہ Customer یہ دیکھیں اب دی سٹارٹ ہونے کے بعد ونڈوز دوبارہ ونڈوز کا سٹارٹ ہو رہا ہے تو جی یہ دیکھیں یہ اب سسٹم دی سٹارٹ ہونے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح آپشن آئے گا اس کے بعد ونڈوز کے آڈیو اور وڈیو کے اور پھر اس کے بعد یہ یوزر نیم کا آپ کو آپشن دے گا کہ آپ اپنے پی سی کے یوزر نیم سٹریکٹ کریں یا پاس ورڈ اس کو لگا لیں لیکن ہم صرف یوزر نیم ہی دیں گے پاس ورڈ وغیرہ تو بہت میں بھی لگا سکتے ہیں تو اس دوران آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا تو جی یہ دیکھیں ہمارے سامنے یہ سکرین آگی ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے اس ٹائم ٹو اینٹر ڈی پروڈرکٹ کی یعنی کہ آپ اپنی وڈوز کی جو سی ایکٹیویشن کی ہے وہ اینٹر کریں تو اس سے پہلے آپ یہ کریں کہ ہم کچھ کریں آپ اپنے نیٹ کو ڈسکنیکٹ کر دیں اگر آپ نے پی سی کے ساتھ نیٹ کو کنیکٹ کیا گیا کیونکہ یہ ہوت میل کی آئی ڈی ہوتی ہے جو مائکرو سافٹ کی طرف سے ہوتی ہے اس کو مانگتا ہے کہ آپ کو آئی ڈی دیں تو آپ کو آئی ڈی بنانی پڑتی سویہ سے آپ بہتر ہے کہ نیٹ کو ڈسکنیکٹ کر دیں اور جب یہ اپنشن آئے تو اس کے بعد دو ڈسکنٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ ڈو ڈیس لیٹر پر کلک کر لیں گے اس کے بعد پھر آپ کے سامنے آپچن آئے گا جب آپ ڈو ڈیس لیٹر پر کلک کر لیں گے اس کے بعد آپ کے سامنے سیکسٹرم آئیز سیکٹنگ کا واپشن ہے گا اس پھر آپ کو سیکسٹرم آئی اپنے نیکس کرنا ہے پھر سے نیکس کرنا ہے اور اور پھر آپ یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے just a moment please wait یہ آپ اس کے بعد دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ہمارے سامنے یہ اپشن آیا ہے جب ہم نے user screen میں اپنا نام ٹائپ کیا تھا اور اس کے بعد ہمارا سسٹم ری سٹارٹ ہو رہا ہے اور پھر یہ اپشن آیا ہے آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ use express setting پہ کلک کرنا ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے just a moment یعنی کہ wait کریں تو جی اب یہ دیکھیں just a moment کے بعد یہ ہمارے سامنے کچھ ٹیکس لکھے آرہے ہیں we are setting things up for you تو یہاں پر یہ last setup ہے تو تھوڑا سا ٹائم لے گا تقریباً normally جن سے پوائنچ دس منٹ لے لیتا ہے تو یہ دیکھیں یہ خود ہی کچھ سیٹنگ کرتا رہے گا اس دوران pc کو اپنا کریں جب یہ complete ہو جائیں گے تو automatically آپ کے سامنے windows 10 کی screen آ جائے گی desktop screen جہا پر آپ کی windows 10 انسٹال ہو چکی ہو گی تو یہ اب کچھ آپشن آتے رہیں گے اس دوران یہ اسی طرح اس کا color بھی change ہوتے رہیں گے تو تب تک آپ wait کریں تو جی دیکھیں ہماری desktop screen آپ کے سامنے آ چکی ہے اور windows 10 کی اور اس میں recycle bin کا سپ آئیکون desktop پر شہر ہے تو اس کے علاوہ باقی desktop پر آئیکون لانے کا method میں آپ کو اپنے ٹیٹوریر میں بتاؤں گا اور windows کو activate بھی کرنا نیکسٹ سٹوریر میں بتاؤں گا thank you for watching فالا آفیس